جمع کشمیر میں دھارہ 370 ختم کیے ہوئے لگ بھگ ڈیڑھ مہینہ ہو چکا ہے اور اس بیچ کشمیر کے حالات کو لے کر بات کریں تو کشمیر کے حالات پر اب ہم دیکھ رہے ہیں اس کی سپریم کورٹ بھی کہنا کہیں ایکٹیو ہونا پڑ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جمع کشمیر میں پوری طرح سے انٹرنیٹ سیوائیں ابھی بھی بند ہیں اور اسی سے جڑے ہوئے مددوں پر جیسا ہم نے دیکھا ابھی کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ ان کو بھی پی ایسے کے تحت جو ہے وہ نظر بندگ رکھا گیا ہے کشمیر میں تو ان تمام گھٹنا کرموں پر بی جے پی کیا پرتکریہ دینا چاہتی ہے یا بی جے پی کا کیا درشتی کون ہے ان تمام باتوں پر چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بی جے پی کے ورش نیتا اور پور منطری رہے ہیں راج جمع کشمیر کے شاملال شرمہ جی شام جی بہت بہت سواگت ہے ہمارے اس چینل پر آپ کا شام جی کیا مانا جائے سب سے پہلے اگر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا معاملہ لیں کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو جو ہے وہ ان کے اوپر پی ایسے لگایا گیا ہے اور پی ایسے کے تحت اب دو سال تک کسی بھی طرح کی سنوائی کے بینا بھی ان کو اندر رکھا جا سکتا ہے جیل میں رکھا جا سکتا ہے تو اس پر بڑی چرچہ ہو رہی ہے بڑی پرتکریہیں آ رہی ہیں کہ یہ سرکار کی منشاہ بی جے پی کی منشاہ پر بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں دیکھئے سرندر جی جس طرح سے جمہو کشمیر کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو پچھلے ستر سال سے یہ ایک بہت بڑا کرونک ایشو تھا اور یہاں کے لوگوں کو کچھ لوگوں کو جو تھا وہ اموشنل ان کو اکسپلائٹ کیا جاتا تھا اور ان کا ایک مائنسیٹ بنا دیا گیا تھا کہ ان کو ہندوستان کی طرف اس کی طرف جانے کی کوشش نہیں کرنے دیتے تھے یہ لوگ یہ لوگ لیڈر ہیں چاہے وہ نیشنل کانفرنس ہو چاہے پی ڈی پی اس میں آئی لیکن نیشنل کانفرنس کا سب سے بڑا رول رہا آپ نے کہا کہ یہ آج پائنٹالیس دن ہو گئے ہیں بہت بڑا فیصلہ جو ہے وہ بھارتی زندہ پارٹی کی سرکار نے وہ لیا ہے جو ہندوستان کی آج سرکار ہے کم سے کم یہ جو ایک کنفیوزن تھا لوگوں کی سوچ میں اور آن دا فلور آف دا ہاؤس چی منسٹر یہ بات کہتے تھے کہ ایکسیشن ہوا ہے مرزر نہیں ہوا ہے اور ایکسیشن بھی جو ہے وہ کنڈیشنل ہوا ہے تو یہ جمہو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ایک مجھے لگتا تھا کہ بہت ہی بدہ مزاک ہوتا تھا اور میرے جیسا آدمی جو ہے وہ شرمشار ہوتا تھا کہ یہ میں کیا سن رہا ہوں میں ہندوستانی ہوں پاکستانی ہوں رشیہ کا ہوں یا کہاں کا ہوں جب ہمارا مرزر ہو گیا نائنٹی فورٹی سیون میں چبھی اکتوبر کو یہ ریاست جو ہے وہ ہندوستان میں چلی گئی جس طرح سے باقی ریاستیں گئی لیکن اس چیز کو آگے بڑھاتے 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 ایک ایشو بھی اس پولیٹکس کرتے تھے جو کشمیر سینٹریک پارٹییں تھیں گوڈ گورننس نہیں دے سکے لوگوں کی جان و مال کی افاظت کرنا وہ بھارتی جنتہ پارٹی اور ہماری سرکار کا جو ہے وہ پرم کرتب ہے اسی کے رہتے ہوئے آپ نے دیکھا آپ نے فروق عبداللہ صاحب کی بات کہی تو آپ نے دیکھا وہ جب کرسی پہ ہوتے ہیں تو بہت کچھ کہتے ہیں ہندوستان جندہ باد بھی کہتے ہیں بھارت ماتا کی جائے بھی کہتے ہیں رام کے بھگت بھی ہیں وہ ایک بات آ رہا ہے لیکن جب جو کرسی سے پرے ہوتے ہیں تو ان کی سٹیٹمنٹ کس قسم کی آتی ہیں تین سو ستر کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا اسے نہیں ہو سکتا جمہ کشمیر کیا کسی کے باپ کا ہے کیا کیا انہوں نے کس قسم کی بادشاہ کا استعمال کیا ہوا ہے اور ان کے جو فریاند ہیں ان کی اگر بات کرو تو آندہ فلور اب دا ہاؤس پہ کیا کہتے تھے یہ پولٹیکل پرابلم ہے پولٹیکل پرابلم ہے بھائی کہاں پولٹیکل پرابلم ہے رہی ہی نہیں نائنٹی فیپٹی ٹو کے بعد کون سی پولٹیکل پرابلم رہی جیسا فاروق عبداللہ پر پی ایسے لگانا یہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ یہ سب بی جے پی کے اشارے پر ہو رہا ہے نہیں دیکھئے سرکار ہے یہاں پہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت جو ہے وہ سب سے ہمارے لیے سرب پرے اور سرب اتم ہے کسی بھی سرکار کے لیے یہاں گورنر رول ہے تو ڈائریکٹلی وہ سیدھا بھارتی زندہ پارٹے پہ بھی جائے گا اور ہم بھی اپنی رسپانسویلٹی کو شرک نہیں کرنا چاہتے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ فاروق عبداللہ صاحب ہائیلی پروٹیکٹڈ پرسن ہے ہماری سٹیٹ میں وہ یڈ کا اٹھگری میں اور یڈ پلس میں آتے ہیں تو ان کی پروٹیکشن ان کی حفاظت اور لوگوں کی زان و مال کی حفاظت یہ سرکار کی پریارٹی نہیں ہونی چاہیے جنہوں نے کنتو پرنتو کرنا ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے آپ نے جوڈیشری کی بات کی یہی خوبصورتی ہے ہمارے ہندوستان کی جو ڈیموکریسی ہے یہاں کا لوگتنتر ہے پرزتنتر ہے کہ ہر انسٹیوشن جو ہے وہ اپنی کارے کر رہا ہے بی جے پی کیا کوئی نہیں لگتا کہ منمانی کر رہی ہے کسی دوسرے راجنیتی دل کو وہ کوئی پولٹیکل ایکٹیوٹی نہیں کرنے دے رہی ہے بی جے پی اپنی پولٹیکل ایکٹیوٹی تو کر رہی ہے سب یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہم پچھلے پانچ دن میں بھی کشمیر میں تھا کس نے کس کو روکا ہے اگر فاروق عبداللہ جہاں عمر عبداللہ جہاں ایک دو ان کے لیڈر وہ ہیں جو جو سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں تو جو ایڈمیسٹیشن جہاں کی ہے جن کی ڈیوٹی ہے لا انفورسمنٹ کی لوگوں کی جانو مال کی حفاظت کرنا انہوں نے یہ کچھ میزر لیے ہیں ایسے پرونٹو میزر لیے ہیں انہیں تو باقی ان کی جو کارڈر ہے ان کو کون روک رہا ہے کسی نے روکا ہے کہ آپ پولٹیکل ایکٹیوٹی نہیں کرو اگر بھارتی جنتہ پارٹی پولٹیکل ایکٹیوٹی کر رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہی خوبصورتی ہے ہم نے تو نہیں سہارے تھوڑے ہم پولٹیکل ایکٹیوٹی کر رہے ہیں وہ بھی کریں کس نے روکا ہے آپ نے بہت اچھا سوال مجھ سے کیا تو وہ آپ کے چینل پر یہ بات سنیں وہ بھی پولٹیکل ایکٹیوٹی کر رہے ہیں ان کو اٹھا لیا جا رہا ہے پولیس دوارا کہاں کرنے دی جا رہی ہے ایسے پولٹیکل ایکٹیوٹی سن کو کن کو وہ جائیں لوگوں کے ساتھ ملیں وہ پہلے پرونٹر میزر لیے گئے تھے کیونکہ یہ لوگ جو ہیں جب بولتے ہیں تو یہ ان کے کوئی ایک سیٹ فریمبرک میں پولٹیکل ہم بھارت باسی ہیں پوری ہندوستان کی جو ایک پیچان ہے وہ جہاں کی ڈیموکریسی کی وجہ سے ہے لوگ تنتر کی وجہ سے ہے اور بھارتی زندہ پارٹی کا تو اس میں پورا وشواس ہے تو کون ان لوگوں کو روک رہا ہے پہلے تھا وہ ایڈمیسٹیشن نے تھوڑے پرونٹر میزر لیے تھے تو اس میں کچھ اریلیونٹ لوگوں کو بھی ریلیونٹ بنا دیا گرفتار کرے ایسے ہی جن کو بلکل لوگوں نے ٹوٹلی ریزیکٹڈ پیپل جوتے اور کچھ لوگوں نے میں یہاں کہوں گا خود سانٹھ گانٹ کر کے ایک نیوز بنانے کے لیے کہ ہم بھی کہیں جندا ہے ان لوگوں نے ایسا اپنی گرفتاری خود کروائی خود کروائی وہ تو آپ بھی جانتے ہیں شاہد جی جیسا ہم نے ذکر بھی کیا شروعات میں کہ کشمیر کے حالات کو لے کر بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں اور پورے دیش کی نظر ہے پورے جمہو کشمیر کی نظر ہے اور ایک طرح سے جیسا ہم نے کہا ڈیڑھ مہینہ ہو چلا ہے اور یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے اب کی دھیرے دھیرے سے سپریم کورٹ بھی کہیں سامنے آنا پڑ رہا ہے جیسا سی جی آئی نے کہا کہ وہ خود کشمیر کا دورہ کریں گے کچھ نیتاؤں کو باہر جانے کے لیے یا کچھ نیتاؤں کو جمہو کشمیر کشمیر جانے کے لیے سپریم کورٹ کا سہارا لینا پڑا تو یہ سوال بن رہا ہے کی کیا سرکار کشمیر کے حالات کو کابو میں نہیں رکھ پاری واپس حالات کو نارملائز نہیں کر پاری حالات کو ٹھیک نہیں کر پاری اس وجہ سے یہ گھٹنا کرم چل رہا ہے اور سپریم کورٹ بھی کہیں نہ کہیں ایکٹیو ہوا ہے میں تو اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ہمارے جوڈی شریح نے اس کی طرف دھیان دیا ہے اور ہم تو ویلکم کریں گے کیونکہ کشمیر کا جو ہائی کورٹ ہے اور لور کورٹس ہیں وہ پراپرلی جس طریقے سے ان کا جو شیڈیول ہے اس کے مطابق وہ کام کر رہے ہیں ہائی کورٹ جو ہے وہ پورا فنکشنل ہے وہاں پہ چیف جسٹس جو ہمارے ہیں جمہو کشمیر کے وہ وہاں پہ اور جس دن یہ پانچ اور شے کو انونسمنٹ ہوئی ہے تو اس دن بھی کورٹ جو ہے وہ چل رہی تھی اگر آپ پرسیڈنگ دیکھیں گے ڈے ٹو ڈے پرسیڈنگ جو کورٹ کی ہے تو چیف جسٹس صاحب آ بھی سکتے ہیں ہم ان کا ویلکم کریں گے اور وہ یہاں کی پرسیڈنگ جو ہے کوٹ کی وہ بھی منگوا سکتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کی عادت بن گئی ہے پچھلے ستر سال کی رائی کا پہاڑ بناتے ہیں وہ وہاں پہ جا کے مس لیڈ کر رہے ہیں کہ یہاں ہیومن رائیڈ وائلیشن ہو رہی ہے جہاں بچوں کے ساتھ اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں آپ دیکھئے وہاں پہ آپ ہیلتھ کی فیسلیٹی وہاں پہ دیکھئے کہ آؤڈور پیشنٹ اور انڈور پیشنٹ جو ہیں وہ کتنے ہیں باقی اگر آپ دیکھیں اسیشنل سرسوس جتنی ہیں بٹ کچھ چیزیں ہیں نارملائز ہونے میں آپ بتائیے جب برانبانی دوزار سولہ میں مرا تھا جہاں دوزار دس کی جب بیجیٹیشن چلی تھی دوزار گیارہ کی چلی تھی جب دوزار آٹھ کی چلی تھی تو آپ وہ ٹریکر کارڈ دیکھ لی جئے گا یا انیس سو نبی میں دیکھ لی جئے گا کانوے میں دیکھ لی جئے گا میں ان حالات کے ساتھ اس کو نہیں چوڑنا چاہتا ایک چیز تو بالکل واضح ہے کہ جانمال کا نقصان نہیں ہوا جو پچھلے جو چلتے رہے جو ایجیٹیشن جو اس طرح کے ویروت پرداشن ہنسک پرداشن چلتے رہے جانمال کا نقصان ہوا بھری نقصان ہوا لیکن اس دوران جانمال کا کوئی نقصان نہیں یہ ایج تو جاتا ہے پرشاستن یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے ہمیں اپنی ایڈمیسٹیشن کو اور وہ رکتو زبد سے کام لے رہے ہیں اگر ان کے ساتھ کہیں اس قسم کی بھی بات ہوتی ہے اور وہ آج کل وائٹ ریمال بڑھا کے تو ان بچوں کے پاس جاتے ہیں کہ یہ سٹون پیلٹر جو ہیں یہ چھوڑ دو آپ اور آستہ آستہ لوگ جو ہیں اور میں وہاں کشمیر میں تھا اور وہاں چالیس سے پچاس پرسنٹ لوگ جو ہیں اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اور جو باقی بھی رہے ہیں وہ ڈرے ہوئے ہیں پانچ پرسنٹ لوگ ہیں صرف چالیس سے پچاس پرسنٹ لوگ تو آج کھل کے اپریشیٹ کر رہے ہیں اور جو چالیس پرسنٹ پچاس رہ گئے وہ ڈرے ہوئے ہیں صرف پانچ پرسنٹ جہاں دوسرے ملکوں کے اشارے پہ چلتے ہیں چاہے وہ پولٹیکل لیڈر ہوں چاہے دوسرے لوگ ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ ان کو رول آف لا کی سنس پر بیل کرنی پڑے گی اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ آج پہنٹالیس دن ہو گئے ہیں وہاں بتائیے کہ کسی سٹون پیلٹر کی جہاں دوسرے لوگوں کوئی بھی جانو مال کے کوئی نقصان ہوا اور میں دوزار دس کی میں اس میں منتری تھا کم سے کم میں ایک سو پچیس آدمی اس میں ایجیٹیشن میں مارا گیا تھا آپ دوزار آٹھ کی دیکھیں دوزار سولہ کی دیکھیں سو سے زیادہ اس میں جانی نقصان ہو گا تھا اور مالی نقصان کا تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے تو یہی ہوتا ہے گوڈ گورننس اس کے ساتھ ساتھی جمعہ کشمیر کی بات کریں تو یہ فیصلہ لینے کے بعد بھی ابھی بھی جمعہ کے لوگوں کو وہ وشواس ڈیولپ نہیں ہو پا رہا کہ آخر جمعہ کو کیا اس کا وہ حق ملے گا جمعہ کو کیا اس کا وہ ڈیو شیئر ملے گا جو اب تک نہیں ملا اور پچھلے دنوں آپ نے دیکھا بھی کہ تمام جو سنگٹھان ہیں انہوں نے ایک بند کا حوانوی کیا تھا اس کو پھر ڈفر کیا لیکن صرف ایک یہ پہلو نہیں ہے جس کو ہم پوائنٹ اوٹ کر رہے ہیں ادر وائز بھی ایک جنرل فیلنگ ہے لوگوں میں کہ جمعہ کو کیا ملے گا یا جمعہ کو کیا وہ برابری ملے گی کیا جمعہ کو کیا وہ برابری کا حق ملے گا وہ رسپیکٹ ملے گی جو پچھلے ستر سالوں سے نہیں ملے یہ بات یہ ہے کہ اتنا بڑا فیصلہ جس کے لیے آپ بھی آواز اٹھاتے رہے ہیں سمیں سمیں پر اتنا بڑا فیصلہ ہونے کے بابزود بھی مجھے لگتا ہے کہ جمعہ کے لوگوں کے ابن کشمیر کے لوگوں کے بھی من میں شنکہ نہیں ہونی چاہیے جمعہ کے لوگوں کی اس لیے کہ وہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا ہے وہ انصافی ہوئی ہے چاہے وہ الوکیشن ہو نوکری ہو جہاں آپ ایک آپ پولٹیکل ایمپاورمنٹ کی بات جو ہم کرتے تھے جہاں میں کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے جب یہ ڈیلیمیٹیشن ہوتا ہے آج لوگوں میں یہ جو شنکہ پیدا کی جا رہی ہے وہ ارریلیونٹ پارٹی ہیں اور ارریلیونٹ لیڈر جو ہیں جن کو لوگوں نے نکار دیا ہے وہ اس قسم کی بسپرنگ کمپین جو ہے وہ کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ چلا ہا جائے گا زمینیں کم ہیں نوکرییں نہیں ملیں گی ارے ہندوستان کی سرکار نے اگر فیصلہ لیا ہے اور میرے پردھانمنٹری جی نے ہمارے پردھانمنٹری جی نے سب کے پردھانمنٹری جی نے سب کے ہوم منسٹر جی نے on the floor of the house یہ کہا ہے کہ ہم جنتہ کے ہیتھ کے لیے کام کریں گے تو جمہوں کے لوگوں کو دل میں ایک رتی بر بھی شنکا نہیں ہونی چاہیے سب سے پہلے جو ہے جو ڈیلیمیٹیشن ہے پولٹیکل ایمپاورمنٹ تو اسی سے ملے گی کہ ہماری جب ڈیلیمیٹیشن ہوتی ہے کتنی سیٹیں بڑھتی ہیں کشمیر کی بڑھتی ہیں جو جمہوں کی بڑھتی ہیں ایریا کس کا زیادہ ہے پاپولیشن کا کیا ہے ٹوپوگرافی کیسی ہے کلائیمیٹ کنڈیشن کیسا ہے ٹیرن کیسا ہے جب آپ لوگوں کا پولٹیکل ایمپاورمنٹ ہو جائے اور پھر کچھ لوگوں کو یہ ڈرائے جا رہا ہے ہو سکتا ہے آپ مجھ سے یہ سوال کریں لیکن میں اسی کے ساتھ جب آپ دے دیتا ہوں کہ یہ جو جناب انٹرنیشنل بارڈر پہ ایرزرویشن ہے یہ ختم ہو جائے گی آر بی یہ ختم ہو جائے گا ایکشن لائن آف کنٹرول ختم ہو جائے کچھ نہیں ہونے بلا یہاں اور لوگوں کو سولیت دی جائے گی اگر جمہو کشمیر کو ہم نے خوششال بنانا ہے لداک کو تو یونین ٹیریٹری دے گی آپ یہاں دیکھنا کہ کس قسم کے انسینٹیو اور کس قسم کی پیپل فرنڈلی فار دی بیٹرمنٹ آف دا سوسائٹی آف جمہو این کشمیر کس طرح سے اور جو سٹیٹ کی بات کرتے ہیں جب میری لیڈرشپ نے کہہ دیا کہ ہم وہ سٹیٹس بھی جو ہے حالات جب ٹھیک ہوتے ہیں رسٹور کریں گے جمہو کشمیر کا ہانر جو ہے وہ ہم برقرار رکھیں گے تو اس لیے کچھ لوگ اس قسم کی جو ہیں وہ غلط فہمیے پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں آپ کے مادیم سے ان لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ ایسا بھارتی جنتہ پارٹی نہیں کرے گی اگر اس نے ستر سال میں اپنی وچاردارہ نہیں بدلی چاہے ان کے دو تھے دو ایم پی تھے چاہے آج تین سو تین ہے انہوں نے کہا جب ہمیں ایبسلوٹ مزارٹی ملے گی تو ہم ریفارمز لائیں گے لائے انہوں نے ٹریپل طلاق کا کیا ڈی مونٹائیشن کی بڑے بڑے فیصلے لیے نا کوئی لے سکتا تھا اور تین سو ستر کو بھی ہٹایا یہی ہم ہی کہتے تھے جب میں بھی کانگریس میں تھا پھئی ہٹائیں آج ان کو کیا تکلیف ہے اپریشیٹ کرنا چاہیے غلام نبی ازاد نے بھی جب مادرہ و سندیا کر رہے ہیں ہڈا جی کر رہے ہیں وہ لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں اور بہت سے لوگوں کا جمہ کشمیر کے جو سو کالڈ سیکلور لیڈر بنے ہوئے تھے ان کے چہرے ننگے ہو رہے ہیں اکسپوز ہو رہے ہیں تو ابھی تو بلی ٹھیلے سے باہر آئی ہے آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا سلام جی ایک اور جیسے مدہ ہے کہ یہ تو چلو سرکار کوشش کرے گی یا بی جے پی جب چناؤ لڑتی ہے کوشش کرے گی لیکن ایک سیٹ مائنڈ سیٹ جو ہے بیوروکریسی کا پرو کشمیر یا کشمیر سنٹرک اس کو بدل پانا ایک بہت بڑا چیلنج رہے گا مجھے نہیں لگتا ہے ویل ہونی چاہیے سب کچھ ہوتا ہے اس لیے تو نعرہ دیا نا مہدی ہے تو ممکن ہے یہ شنکائے ہمیں نکال دینے چاہیے یہ پرشن چن ہے رکھنے چاہیے لیکن جوں جوں ایک ایک کو سالب کرتے جاتے ہیں اس کو ہمیں ہٹاتے جانا چاہیے یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے بیوروکریسی کا آپ کہیں وہ ایک تھا ان کا اور ان کو انکرز بھی کیا جاتا تھا پولٹیکل کیونکہ پولٹیکل امپاورمنٹ چیل منسٹر اور وہ جو تھے وہ ایک خاص سیکشن سے ایک ہی سیکشن سے آتے تھے اور بیلی ویسٹ ہوتے تھے ان کا ایک مائنڈ سیٹ تھا وہ ہندوستان کی سرکاروں کو ڈراتے تھے آج وہ بات نہیں ہے یہاں پولٹیکل ویل ہے اور حمد رکھتے ہیں ہماری سرکار اور ہماری لیڈرشپ کہ تمام برادری کے لوگوں کے ساتھ تمام مذہب کے لوگوں کے ساتھ اور تمام کھتوں کے لوگوں کے ساتھ یہاں مجھے بتاؤ انہوں نے گجر وکر والوں کا کتنا شوشن کیا ہے آج ان کی اگر ریزرویشن کی بات آ رہی ہے کال کچھ اور ایریے جو ہیں ہو سکتا ہے ایس تی جہاں دوسری چیزوں میں جائیں جو جو جس کی ضرورت ہے اس کے مطابق جانا پڑے گا تو یہ چیزیں جو ہیں ان سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا کہ سرکار جو ہے اور ہم گراس روٹ لیول کی جو سرکار ہے اس کو امپاور کر رہے ہیں پاور ٹو دا پیپل پنچائتوں کو مجھے بتائیے نائنٹی ایٹی نائن میں پنچائتی راز ایکٹ لگا پورے ہندوستان میں یہاں نہیں لگنا چاہیے یہاں ایم ایل اے ہی پاور فل رہنا چاہیے چی منسٹر کو پرائی منسٹر بنا دو تو امپاور ہو جاتے ہیں گورنر کو صدرے ریاست بناو گا تو امپاور ہو جاتے ہیں گورننس یہاں رہی نہیں ہے اور گورنمنٹ بھی نہیں دی ان لوگوں نے بی جے پی بھی تمام سوالوں سے بچ نہیں سکتی ساڑھے تین سال تو آپ بھی سرکار میں رہے ہیں بی جے پی کی طرف سے بھی کوئی کوشش نہیں ہوئی کوئی بیسٹ گورننس جو ہے وہ بڑا ریکارڈ قائم کر دیا ہو جب مکشمیر میں سرکار نے جب بی جے پی سرکار میں تھی ویسا بھی نہیں ہوا یہ وہ مشکلات ہوتی ہیں جب آپ کی ایک کوالیشن گورنمنٹ رہتی ہے یہ لوگوں کو لگتا ہے بی جے پی میں کوالیٹی لیڈرشپ کرائیسس ہے کوالیٹی لیڈرشپ کرائیسس جو ہے وہ سٹیٹ بی جے پی میں ہے چلو اگر ایسا لگتا ہے تو وہ جو گیپ ہیں وہ بھی فل ہو جائے گی یہ لوگوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے چنکے تو لوگ بھیجتے ہیں اس کے لیے مجھے نہیں لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو دوش دینا چاہیے وہ ہماری جو فرنچائزر ہیں ان کو بھی اس کے لیے سچیت ہونا پڑے گا ہاں یہ باتیں ہوئیں اور میری لیڈرشپ نے اس کو ایڈمیٹ کیا ہے جب آمید چھا جی نے اس چیز کو مان لیا اب مانتے ہیں چناؤ دی لیمٹیشن کے بعد اگر ہوتا ہے تو بی جے پی کو بھی اس میں بڑا آتممنتھن کرنا پڑے گا انٹروسپیکشن کرنے پڑے گی کہ یہ جو کوالٹی لیڈرشپ کرائیسس ہے سٹیٹ میں بی جے پی کے پاس اس کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا مجھے لگتا ہے کہ وقت ہے اور لیڈرشپ ہے ہمارے پاس یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس لیڈرشپ ہی نہیں ہے لیڈرشپ ہے کہیں تھوڑا سا تضربے کی کمی ہو سکتی ہے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی ہمیشہ یہاں جو ہے وہ اپوئیشن میں رہی ہے کبھی کوئی سوچ سکتا تھا سورندر جی آپ ہی بتاؤ کہ بھارتی جنتہ پارٹی یہاں پاور میں آئی تھی میں ان لوگوں کو سلوٹ کرتا ہوں جن لوگوں نے ستر سال ایک سنگرش کیا ہے لیکن انہوں نے اپنی بچاردارہ نہیں بدلی انہوں نے کہا کہ ہم تین سو ستر توڑیں گے انہوں نے کہا ایک بدھان ایک پردھان ایک نشان ہوگا تو پارٹی کی اور کیا چیز ہوتی ہے اس سے بڑی گرنٹی اور کیا سکتی ہے کہ آپ بچاردارہ میں ہمہ نیشنل پارٹی ہے بہت بڑی پرانی ہے ایک سو ٹھائیس سال کی کانگریس پارٹی اس کی بچاردارہ ہی نہیں رہی جب بچاردارہ نہیں رہتی ہے تو وہ پارٹی نہیں چلتی وہ لیڈر بھی نہیں چلتا اور بھارتی زندہ پارٹی ایک وچاردارہ سے جڑی ہوئی پارٹی ہے ان کی کتنی اور کرنی میں فرق نہیں ہے اگر انہوں نے کہا ٹریپل طلاق کو ہٹانا ہے تو ہٹانا ہے اگر انہوں نے کہا ایک بدان ایک پردھان ایک سبیدان ہوا ان کو پتہ لگا کہ تین سال میں ہم جو کمیٹمنٹ تھی ہماری لوگوں کی طرف وہ ہم پفارم نہیں کر سکے اور جمہوں نے ہمیں ایپسلوٹ مینڈر دیا وہ سرکار سے باہر آگئے تو ان چیزوں کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے چلے فیلال کئی اور مددیں ہیں اس پر پھر سے کبھی آپ سے سمیں لیں گے اور جیسا کشمیر کے حالات پر چرچہ چلی اور اس کے ساتھ ساتھی ڈیل ایمیٹیشن کے بعد یہ ظاہر ہے جس طرح کے انڈیکیشنز آ رہے ہیں کہ جمہوں کشمیر میں ڈیل ایمیٹیشن کے بعد ہی چناو ہونے ہیں اور ان چناووں کے دوران بی جے پی کو لے کر کئی عام لوگوں میں لگتا ہے کہ جو کوالٹی لیڈرشپ کرائسس ہے اس کو بھی شام جی جو ہیں وہ ایڈمن کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ پارٹی جو وہ اس پر بھی کئی نہ کئی منتھن کرنے گی اور اس کے لیے سمیں بھی ہے ابھی پارٹی کے پاس بلال شام جی تمام مددوں پر چرچہ کے لیے بہت دور شکریہ اور آج کے اس پروگرام میں اتنا ہی اسی کے ساتھ اجازت آئیں گے نمازکار